نمسکر ریڈیو منیلائن پر آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ بشہ گپتہ اور آپ سن رہے ہیں کارپوریٹ سینٹرل بجاج ہندوستان میں کیوں آیا اچھال؟ ایف ایم سی جی کاروبار سے کیا باہر ہوگا آدانی گروپ؟ آئی پیو لانے سے پہلے کیا کرنے جا رہی ای کامل سٹارٹ اپ اڑان؟ بتائیں گے آپ کو اور اس کے علاوہ بھی ہوں گی کارپوریٹ جگت سے جڑی کئی اور بڑی خبر ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کارپوریٹ سینٹرل ادانی ہندنبرگ کیس میں بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائل چندرچون نے بودھوار آٹھ نومبر تک سب ہی پکشوں کو اپنا انتن جواب جمع کرنے کو کہا ہے ایک پیٹیشنر کی اور سے وکیل پرشانت بھوشن نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ ماملہ بار بار ٹلہا ہے اور اس کی سنوائی میں دیر ہی ہو رہی ہے ادانی گروپ ایف ایم سی جی کاروبار سے باہر ہو سکتا ہے چرچہ ہے کہ ادانی گروپ کی اور سے ادانی ویلمر کمپنی میں اپنی ساری 43.97 فیصدی حصداری کو بیچنے کو لے کر کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ باتچیت چل رہی ہے یہ ڈیل دھائیں سے تین ارب ڈالر میں ہو سکتی ہے اور اگلے ایک مہینے میں اس ڈیل کا اعلان ہونے کی سمبھابنہ ہے امریکہ میں بینکنگ سنکٹ گہراتا جا رہا ہے امریکہ کا ایک اور بینک سنکٹ کی بھیٹ چل گیا ہے امریکی سرکار نے سیٹیزن بانک کو بند کر دیا ہے اور فیڈرل ڈیپوزٹ انشورنس کارپوریشن یعنی کی FDIC کو اس کا کامکاش دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے اس سال امریکہ کا سیلکون ویلی بانک سب سے پہلے اس بینکنگ سنکٹ کی بھیٹ چڑا تھا اس کے بعد سکنیچر بینک، ٹرائی سٹیٹ بینک، فرسٹ ریپبلک بینک اور اب سیٹیزن بینک پر گاج گری ہے نائکہ برینڈ نام سے بیوٹی اور پرسنل کیر پروڈکٹ بیچنے والی کمپنی ایفیسن ای کامورس وینچرز کا ویتوارش دوہزار چوبیس کی پہلی تیماہی میں منافع پچاس فیصد بڑھ کر سات دشملہ آٹھ کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے اس دوران کمپنی کا ریوینیو قریب ایک ہزار چار سو بائس کروڑ روپے رہا بجاج سمو کی کمپنی بجاج الیکٹریکلز کا ستمبر تیماہی میں منافع قریب چھپن فیصد کی گراوٹ کے ساتھ محض ستائیس کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے رہا اس دوران کمپنی کی کل بکری تین دشملہ سات چھ فیصدی ٹوٹ کر ایک ہزار ایک سو سات دشملہ چالیس کروڑ روپے رہی ہے باٹا انڈیا نے پششمی دیشوں کے نو برینڈ کے ساتھ لائسینسنگ اور مینفیکشنگ کی ڈیل کی ہے اس کے تحت باٹا بھارت میں اپنے ریٹیل آؤٹلٹ کے ذریعے ان برینڈ کی مینفیکشنگ مارکٹنگ اور ڈسٹریبیوشن کرے گی پریشانی کے دور سے گزر رہی ایڈٹیک کمپنی بائی جوز اپنا امریکہ کا کٹس ڈیجیٹل ریڈنگ پلاتفارم اپک بیچ سکتی ہے ایک ریپورٹ کی انصار اس کے لیے کمپنی جوفرے سے باتشیت کر رہی ہے اور یہ ساتھا قریب چالیس کروڑ ڈالر میں ہو سکتا ہے ہسپٹیٹیلٹی چین بار بیکیو نیشن کو ستمبر تیمہی میں 12 کروڑ 37 لاکھ روپے کا گھاٹا ہوا ہے کمپنی کو لگتا دوسری تیمہی میں یہ گھاٹا ہوا ہے اس کے پہلے جون تیمہی میں کمپنی کو قریب 4 کروڑ 31 لاکھ روپے کا گھاٹا ہوا تھا پچھلے سال کی ستمبر تیمہی میں کمپنی کو 7.69 کروڑ روپے کا منافع ہوا تھا لوجسٹکس فرم ڈیلی ویری کو ستمبر تیمہی میں 103 کروڑ روپے کا بھاری گھاٹا ہوا ہے حالکہ اس دوران کمپنی کا ریونیو 8 فیصد بڑھ کر 1.942 کروڑ روپے پہنچ گیا ای کامر سٹارٹ اپ اوڑان سال 2025 میں آئی پیو لانے کی تیاری کر رہی ہے اور اس سے پہلے کمپنی اپنی لاغت میں کٹوٹی کرے گی کمپنی چھوٹے کاروباریوں کو مال خریدنے میں مدد کرتی ہے اور اس سے اس کا مقابلہ ریلائنس اور فلپکارڈ جیسے دگجوں سے ہے کمپنی لاغت میں کٹوٹی کے ساتھ ہی کنزیومر برانڈز کے ساتھ نئے پارٹنرشپ بھی کرے گی سیلر ورلڈ کے آئی پیو کی تہت اس کے شیروں کی سوموار کو قریب 28 فیصد پریمیم پر لسٹنگ ہوئی ہے بی ای سی پر یہ 831 روپے اور ای نیسی پر 829 روپے پر لسٹ ہوا اس کا ایشیو پرائز 648 روپے تھا حالاکی کاروبار کے انت میں یہ بی ای سی پر قریب پونے 5 فیصدی ٹوٹ کر 791 روپے 90 پیسے پر بند ہوا بجاج ہندوستان شگر کے شیر سوموار کو قریب 19 فیصد کی اچھال کے ساتھ 52 ہفتے کی اجیستر 34 روپے 88 پیسے تک پہنچ گئے ایک سال میں یہ شیر 200 فیصد سے زیادہ کا اچھال مار چکا ہے کاروبار کے انت میں شیر بی ای سی میں قریب 16 فیصد کی تیزی کے ساتھ 33 روپے 98 پیسے پر بند ہوا سوموار کو اس شیر میں ایک بلوک ڈیل ہونے سے سینٹمنٹ اور مصبوط ہو گیا تو کارپوریٹ سینٹرل میں فلال اتنا ہی یہ پاڈکاسٹ آپ کے لیے تیار کیا ہے ہمارے سہیوگی دینیش اگرہری نے باقی بزنس پرسن فاننس اور کارپوریٹ جگت سے جڑی کئی اور بڑی خبروں کے لیے سنتے رہیے ریڈیو منی نائن اور ڈاؤنلوڈ کر لیجے ہمارے منی نائن آپ کو ہمیشہ کے طرح میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی لیتا ہوں بدہ دھنیواد